دوستو اس خبر کو بہت ہی گور سے دیکھئے گا اب سے دیڑ سال پہلے یہ خبر آئی تھی اور اس خبر پر بھارت میں خوب حلہ مچا تھا خبر یہ تھی کہ چین نے اپنا اسٹلتھ لڑاکوی امان جے ٹوینٹی بھارت کے خلاف تینات کر دیا ہے اور اس کو لے کر حلہ اس لیے کٹا تھا کیونکہ بھارت کے پاس اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس ایک بھی اسٹلتھ ہتھیار نہیں ہے اور اسٹلتھ لڑاکوی امانوں کی بات ہی چھوڑ دیجئے ہمارے پاس اسٹلتھ ڈرون بھی نہیں ہے جنہیں نہیں پتا کہ اسٹلتھ ہتھیار کیا ہوتا ہے تو ان کو بتا دیں کہ بس ایسا سمجھ لیجئے کہ جو اسٹلتھ ہتھیار ہوتے ہیں انہیں ایسے بنایا جاتا ہے کہ یہ دسماندیس کا رڈار اور ڈیفرینس سسٹم کی پکڑ میں نہ آسکیں مطلب آپ اپنے اسٹلتھ لڑاکوی امان کو لے کر جاؤ دسماندیس کے اندر گھسو اس کی راجدھانے کے اوپر اڑتے رہو اسے بھنک بھی نہیں لگے گی اتنا ہی نہیں دسماندیس کی راجدھانے کے اوپر اڑتے ہوئے آپ وہاں پر میزائلے گرا کر سرکسیت واپس لوٹ بھی سکتے ہیں دسماندیس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون اسے مار کر چلا گیا یہ ہوتے ہیں اسٹلتھ ہتھیاروں کی خوبیاں حالانکہ انہیں پکڑا جا سکتا ہے اس کے لیے اسپیسیلائز رڈار سسٹم ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت ہی چنندہ دیسوں کے پاس موجود ہیں جیسے کی امریکہ اور روس حالانکہ ان رڈاروں کی مدد سے بھی آپ اسٹلتھ ہتھیاروں کو پکڑ لیں گے اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہو بہت ہائی چانس ہے کہ وہ انہیں بھی چکماتے رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں کبھی اور بات کی جائے گی کہ ایک اسٹلتھ ہتھیاروں کو پکڑا کیسے جاتا ہے رڈار کیا ہوتے ہیں آج فوکس کرتے ہیں مین خبر پر دوستو دیڑھ سال کی اس خبر کے بعد بھارت بہت چنتی تھا کیونکہ ایک طرف جہاں ہم چین کو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے ہمارے پاس اٹلتھ ہتھیار نہیں تھا دوسری طرف ہم اس فور ہنڈریٹ کو تینات نہیں کر پائے تھے وہ اس سال دو جارتیس کے مدھ میں تینات ہو پایا ہے جسے کافی حد تک ہمیں پروٹیکشن ملی ہے چین کے خلاف لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں کو جرور یاد ہوگا کہ اسی سمیں ہم نے اس خبر پر ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو چنتی تھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چین تیبت میں بھارت کے خلاف جس ہتھیار کو تینات کر رہا ہے جی ٹونٹی وہ ایک اشٹلتھ لڑاکوی امان ہے ہی نہیں کیونکہ اگر آپ کو اس لڑاکوی امان کو پکڑنا ہے تو کوئی خاص رڈار کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے صرف آنکھوں سے ہی پکڑ سکتے ہیں کیونکہ جب یہ اڑتا ہے تو اتنا بلیک سموک چھوڑتا ہے اتنا کالا دھواں چھوڑتا ہے جیسے کہ کسی موٹر سائیکل کی دس سال سے سرویس ہی نہ کی گئی ہو کیونکہ اس میں ڈبلو ایس انجن لگا ہوا ہے جو روس سے چرائے گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس میں لگ بگ جتنی بھی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ چرائی گئی ہے اس لیے اس میں بہت سارے گڑ بڑیاں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ اوریجنل چیز اوریجنل ہوتی ہے دوستو کوپی کوپی ہوتی ہے اور ہم نے آپ کو تبھی کہا تھا کہ چین نے جو ڈبلویمنٹ کی ہے بھارتی ایجنتا کے دلوں میں ڈر بیٹھانے کے لیے کی تھی صرف اور صرف ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا لیکن آپ کو ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور آج دیڑ سالوں کے بعد ہماری یہ بات بلکل صحیح ثابت ہو چکی ہے دوستو آپ اپنے سکرین پر دیکھئے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ چین نے دیڑ سال پہلے جو ڈبلویمنٹی بھارت کا خلاف طبط میں تینات کیا تھا وہ ایک کے بعد ایک دھارہ ساہی ہونے لگے اور جو پورا بیڑا تینات کیا گیا تھا بھارت کا خلاف اس میں سے زیادہ تر لڑاکویمان اب اڑنے کی استیتی میں ہے ہی نہیں دراصل اس میں سب سے بڑا کارن یہ بتایا گیا ہے کہ اس لڑاکویمان میں جو اسٹلتھ کوٹنگ لگائی گئی ہے جس کا کام ہے ریڈار ویب کو ایبزورب کرنا اور پورے لڑاکویمان کو اسٹلتھ بنائے رکھنا وہ طبط کے ہائی ایلٹیٹیڈ پر جہاں موجود ہے وہاں بہتی پتلی ہوا ہے اسے جھیل نہیں پا رہی ہے اور اس میں درارے پڑھنے لگی ہیں جس سے کی لڑاکویمان بہتی بری کنڈیشن میں پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ دوسرا کارن یہ ہے کہ اس میں لگا ہوا ہے ڈیولو ایس انجن جو ہے وہ نورمل کنڈیشن میں ہی پرفورم کر سکتا ہے اور چین نے اسے تینات کر دیا ہے تیبت کی بہتی زیادہ خطرناک کنڈیشن میں جہاں پر ہوا بہتی زیادہ پتلی ہے وہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے اور جو کنڈیشن ہے وہ بہتی زیادہ ہارس ہے ایسے میں وہ انجن بہتی کم پاور پروڈوس کر پا رہا ہے جس وجہ سے لڑاکویمان اڑنے کی ستیتی میں نہیں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ چین پچھلے ایک سال سے ایک سے بڑھ کر ایک کمپنی کے ایک سے بڑھ کر ایک انجنیس کو تیبت میں بھیج رہا ہے تاکہ انہیں گڑاکویمان کی پروڈوم کو دور کیایا سکے لیکن سب ناکام ہو چکے اور چین فرس چکا ہے کہ وائس فلائٹ کو یہاں سے ہٹا کر واپس مین لینڈ چائنہ نہیں بھیج سکتا مینٹیننس اور ریپیرنگ کے لیے کیونکہ چین وائس فلیٹ کو مینٹیننس اور ریپیرنگ کے لیے یہاں سے ہٹا کر واپس مین لینڈ چائنہ بھیج دے گا تو چین کی دنیا بھر میں بدنامی ہونے لگ جائے گے اس کا قارن یہ ہے کہ جب دیڑ سال پہلے انہوں نے پورا لڑاکویمانوں کا بیڑا طبت میں بھارت خلاف تینات کیا تھا تب انہوں نے خود ہی بہت بڑ بولا پن دکھایا تھا بھارت کے خلاف ایک کے بعد ایک آرٹیکل اپنے سرکاری میڈیا میں چھاپے تھے اور آرٹیکل میں کہا تھا کہ جی ٹیونٹی بھارت کو ڈومینیٹ کرے گا بھارتی وائیو سینہ کو تہس نہس کر دے گا لیکن دیڑ سال میں ان کے لاکویمان ان کی ہی وائیو سینہ کے لیے بھاسماسور بن چکا ہے اور ان کی خود ہی کی وائیو سینہ پر بھاری پڑ چکا ہے ویسے دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا ویچار ہے ہمیں کومنٹ کر کے آپ جرور بتائیے گا آل پر کلک کر لیں ویڈیو کا لائک کریں ملتے اگلے ویڈیو میں جائے ہندی